بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سمپل کمیز کی کٹنگ بتاؤں گے بہت ہی آسان اور سادہ طریقے سے جن بہنوں کے فرنٹ نیک کا بیک کی طرف جانے کا پرابلم ہے اگر وہ اس طریقے کو فالو کریں گی انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور فرنٹ نیک کلے کے ساتھ بھی نہیں چپکے گا تو چلیے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کمیز کی بیک سائیڈ لیں گے اور اس کو اس طریقے سے فول کر کے رکھنے کے بجائے ہم صرف اتنا فول کریں گے جتنی ہمیں کمیز کی ویڈ چاہیے ایسے اور ایکسٹر فیبرک ہم نے ایک سائیڈ پر نکال دینا ہے جب بھی کمیز کی کٹنگ کریں تو فرنٹ اور بیک سائیڈ کی لیدہ لیدہ تیہ لگا کر ایک دوسرے پر رکھیں اور پھر کٹنگ کریں اس طریقے سے فول کرنے کے بعد ایسے آپ نے اوریپ سائیڈوں پر نکال دینی ہے یہ دیکھیں ہم انچی ٹیپ سے ہم یہ چیک کر لیں گے کہ آیا ہر طرف سے ہمارے یہ فول کیا ہوا فیبرک برابر ہے اب دیکھیں ایکسٹر فیبرک ایک سائیڈ پر بچ گیا ہے اب اسی طریقے سے ہم فرنٹ سائیڈ کو فول کر کے اس کے اوپر رکھیں گے فرنٹ اور بیک سائیڈ دونوں کو بلکل برابر ہونا چاہیے آگے پیچھے نہ ہوں تب ہی آپ صحیح طریقے سے اپنی کمیز کی کٹنگ کر سکیں گے ایسے بلکل برابر کر کے رکھ لیں اب ہم اپنی ناب والی کمیز لیں گے اور سب سے پہلے ہم شولڈر کی میئرمنٹ کریں گے لیکن اس کو فرنٹ سائیڈ سے نہیں ہم نے میئر کرنا بلکہ بیک سائیڈ سے ہم میئرمنٹ کریں گے یہ دیکھیں تو اس کمیز کا تیرا یا شولڈر تھرٹین انچ تیار ہے اور عام طور پر تھرٹین یا پورٹین انچ ہی شولڈر ریڈی ہوتے ہیں اب ہم چیسٹ کی میئرمنٹ کریں گے چیسٹ سے ایٹین انچ تیار ہیں اب کمر کی میئرمنٹ کریں گے کمر سے سکسٹین انچ ہے اور ہیپ سے ٹونٹی انچ اب ناب والی کمیز کو ہٹا کر ہم کٹنگ والی کمیز پر مارکنگ کریں گے اب ہم لیندھ لیں گے لیندھ ہمیں تیار ہم اس کی چاہیے پورٹین انچ بیکس پارٹ پر ہم پورٹی تھری انچ پر مارک کریں گے اور فرنٹ پر پورٹی ٹو یعنی فرنٹ سائیڈ کو ہم ون انچ کم لیں گے اب ہم شولڈر کی میئرمنٹ کریں گے شولڈر ہمارے تیار تھے تھرٹین انچ سائیڈ کے لئے ہم اس میں پلس کریں گے تو یہ فورٹین انچ ہو جائے گا تو یہ ڈبل فولڈ کیا ہوا فیبرک ہے تو سیون انچ پر ہم مارک کریں گے ایسے اب ہم آرم ہول کے لئے مارک کریں گے ہم نے بیک پارٹ پر جو مارک کیا تھا اس مارک سے ایٹ انچ پر ہم یہ مارک کریں گے یعنی یہاں سے یہاں تک ہم نے ایٹ انچ پر مارک کیا ہے اب ہم چیزٹ کے لئے مارک کریں گے چیزٹ ہماری تیار تھے ایٹ انچ ایٹ انچ کا ہاپ نائن انچ تو ہم نائن انچ پر مارک کریں گے سائیڈ پیٹنگ کی لیندھ 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 ہم نے پیپٹین انچ اب جن کی سائیڈ پیٹنگ کی لیندھ تھرٹین یا ٹویلیب انچ ہوتی ہے وہ کمر کے لئے سکس ان ہاف انچ پر مارک کریں گے لیکن جن کی سائیڈ والی فیٹنگ ہوتی ہے ہم نے فورٹین یا فیپٹین انچ وہ سیون انچ پر یہاں پر مارک کریں گے ہم نے یہاں پر سیون انچ پر مارک کیا ہے اور یہاں فیپٹین انچ پر یہ ہم نے پیٹنگ کی لیندھ میر کی ہے آپ بیٹ دلیں گے کمر بھلا حصہ ہمارا سکسٹین انچ تیار تھا تو سکسٹین کا ہاف ایٹ ایٹ انچ پر ہم مارک کریں گے ہیپ سے ہم نے ٹونٹی انچ تیار رکھنا ہے تو ہم اس کا ٹین انچ پر مارک کریں گے ہم نے جو آرم ہول کے لئے مارک لگائے تھے ان کو اس طریقے سے ملا کر ہم سیدھی لائن ڈرا کر لیں گے ایسے یہ ایل شیپ بن جائے گی یہ دیکھیں اب ہم نے اس مارک کو اس مارک کے ساتھ ملانا ہے لیکن اس کو ایک دم سے ترچہ کرنے کے بجائے پہلے ہلکا سا سیدھا لے کر آئیں گے پھر اس کو اس طریقے سے ہم نے ترچہ کرنا ہے ایسے اور کمر والے مارک کو ہم نے ملانا ہے ہیپ والے مارک کے ساتھ اس کو ایسے اس مارک کو تھوڑا سا باہر کو نکالتے ہوئے پھر ہم نے ہیپ والے مارک کے ساتھ ملا دینا ہے اور جن کا پیر باہر نہ نکلا ہوا ہو وہ اس مارک کو اس مارک کے ساتھ سیدھا اس طریقے سے عریب نے جا کر ملا دے ان کو باہر کی طرف نکالنے کی اس مارک کو ضرورت نہیں ہے ایسے نکالنے کی اب ہم چاک کے لئے مارک کریں گے ایسے انچی ٹیپ کو رکھیں اور چاک کا مارچن رکھتے ہوئے یہاں پر بھی مارک کر لیں گے یہ جو ہم نے مارک کی ہے یہ سلائی کے لئے ہے اب ہم نے یہ جو L شیپ بنایا تھا آرم ہول کے لئے اس کو اس طریقے سے ہم نے راؤنڈ شیپ دے لینی ہے ایسے اس طریقے سے یہاں سے ہم کٹنگ کے لئے مارک کریں گے ہم نے erede سیدھی لائن ڈرا کر لینی ہے ایسے پھر اس کو تھوڑا سا ترچھا کر کے مارک کریں گے ایسے اب ہم نے یہ بیک سائر والے مارک سے ہی کٹنگ شروع کرنی ہے ایسے اب فرانٹ والے پارٹ کو احتیاط سے پکڑ کر ون انچ سے کٹنگ کر دیں ایسے یعنی فرانٹ والی سائر بیک والی سائر سے ایک انچ کم ہوگی اسی کی وجہ سے آپ کا فرانٹ نیک بیک کی طرح نہیں جائے گا لیکن نیک م07 بیشمال یعنی تککٹنگ اوجوجا اترسوس امی اللی اشتیم ترسوس موسیقی موسیقی اگر آپ کا جسم بھرا ہوا ہے پھر تو اتنی سی کٹنگ ہی بہت ہے ہم آسانی کے لئے یہ پھٹنگ والے حصوں پر کٹ لگا لیں گے درمیان میں بھی ایک کٹ لگا لیں گے اور ہپ والے جگہ پر بھی ایک کٹ لگا لیں گے لیکن سمارٹ پہنوں کو یہاں سے کٹنگ گہری کرنی پڑتی ہے تاکہ کمیز میں کوئی ببل نہ بنے یہاں پر موسیقی اب ہم سلیب کی کٹنگ کریں گے موسیقی موسیقی جوڑائی ہم نے لی ہے نائن انچ موسیقی موسیقی میں یہ بالت 1962 ثورت سے کھولے بنانا چاہتی ہوں اس لئے اس کو اس طریقے سے شیپ دے لیں گے ایسا آپ دونوں بازوں کے فرانٹ پارٹ کو لیں اور اس پر مارک لگائیں یہ دوسرا سلیپ بھی جو ہے اس کا فرانٹ پارٹ لیا اور اس پر مارک لگا لیا اب ان مارک والے پارٹ کو آپس میں اس طریقے سے ملا کر رکھیں اور اب اس کو فول کر دیں اب آپ نے اسی کٹنگ کے ساتھ تھوڑی سی دوری پر ایک اور مارک کرنا ہے ایسے اب دونوں سلیپس کے یہ دونوں اوپر والے حصے ان کو اس طریقے سے پکڑیں اور ان کو ایسے کٹنگ کر دیں ایسے اس سے اس کٹنگ کا یہ پائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کے سلیپ میں جو سلوٹ پڑتی ہے وہ نہیں ہوگی اور یہ والی سائیڈ کمیز کے فرانٹ والی سائیڈ پر اٹیچ ہوگی یہ میں کھول کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دونوں بلکل پروفیکٹ آئی ہیں دونوں سلیپس کی یہ والی سائیڈ ہم نے کمیز کی فرانٹ سائیڈ پر اٹیچ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کمیز فیٹنگ کرتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ والے پار برابر ہوں اور یہ چھوٹا بڑا ہے یہ اوپر کی طرف ہو یہ ایسے سلائی ہونے کے بعد اس طریقے سے آ دے گا اب سلیپ کی فیٹنگ کرنے کے بعد سلیپ کو ہم نے فیٹنگ والی سلائی سے ہم نے اٹیج کرنا اور سٹارٹ کرنا ہے دوبارہ دیکھیں ان پارٹس کو برابر رکھنا ہے فیٹنگ میں یہ ایکسٹرا جو ہے یہ فولڈ ہو کے اس طرح آ جائے گا اب فیٹنگ کرنے کے بعد اس سلائی کے بالکل اوپر رکھیں گے اور اس طرح اٹیج کر کے لے آئیں گے کہ ہماری سلیپ کا سینٹر یہاں پڑ آئے گا اگر آپ کو سلیپ کو اٹیج کرنے کا اور فیٹنگ کا یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی کمیز کبھی بھی بیک طرف نہیں جائے گی یہ دیکھیں ہمارے یہ پیس جو ہم نے کٹنگ کرتے ہوئے سائٹ سے بچائے تھے اس سے ہم کسی بھی بچے کی شرٹ بنا سکتے ہیں کچھ بہنوں نے نیک کی کٹنگ کا بارے میں پوچھا تھا تو آپ اگر بلکل بگنر ہیں تو کوئی بھی پیپر لے کر اس کو اس طریقے سے فول کر کے رکھیں تو نیک کی ویڈ کے لیے 3 انچ پر مارک کریں گے ایسے اگر آپ اس سے کم ویڈ رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے کم پر مارک کر لیں لینڈ ہم لیں گے 5.5 انچ آپ سیدھی لائن ڈرا کر لیں گے ایسے اس کو ایل شیپ دے لیں گے اب یہاں سے ہم گلائی دے لیں گے ایسے یہ ہمارا راؤن نیک تیار ہے اگر آپ کو لینڈ زیادہ لگتے ہیں تو یہاں سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اب یہ جو پیپر مارا راؤن شیپ والا نکلیا ہے اس کو پیسٹنگ پیپر پر اس طریقے سے رکھیں اور راؤن شیپ دے کر آپ آسانی سے کٹ کر لیں اور پیسٹنگ پیپر پر اس طریقے سے راؤن نیک تیار کر لیں اور بیک نیک کے لیے اسی شیپ کو بیک سائیڈ پر کمیز کے رکھیں اور اسی کے مطابق آپ بیک نیک کٹنگ کر سکتی ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے اگر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکتی ہیں